دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وصل اللہ وعلا حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم فوہیو ما جعلنا القبلت اللہتی کنت علیہ اللہ لنعلم من یدتبع الرسول من من ینقلب على عقبہ یہ جس قبلے پہ آپ پہلے تھے اس پہ ہم نے آپ کو اس لیے فائز رکھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں کون آپ کا ساتھ دیتا ہے وفا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ مسلمان ہے اور کون ایسے ہیں جو کہ الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں یہ ایک اخلاص کا اور ایمان کی سچائی کا انتہان تھا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ ہاں اس قبلے سے جوسرے قبلے کی طرف اچانک منتقل ہو جانا یہ بڑی بات ہے مشکل بات ہے بچہ ساری زندگی ایک طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے اب اچانک ایباوٹ ٹرن ہو جائیں یہ بڑی بات ہے لیکن فرمایا ہاں وہ جو ہدایت پا چکے ہیں ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے اور حیرت یہ ہے اگر آپ وہ منظر جو حدیث میں آتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں اور آپ مسجد قبلتین دیکھیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ایباوٹ ٹرن کیا وہ منظر بہت عجیب بنتا ہے ماز روایات کے تحت وہ ظہر کی تیسری رکعات تھی کہ اس نماز کے دوران آپ پہ وحی آگئی کہ اپنا قبلہ جو ہے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کر لو تو اب فرض کیجئے ادھر بیت المقدس ہے اور پیچھے بیت اللہ ہے اور پیچھے نمازی کھڑے ہوئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چلنا پڑا آپ نے نماز کے دوران آپ وہی آیت پڑھ دی اور آپ تو اب نمازی اس طرف ہیں تو نمازیوں کو کروس کر کے آپ دوسری طرف چلے گئے اس لیے کہ رخ اب اس طرف کرنا ہے تو صحابہ نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ یا رسولہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ سب کچھ نماز کے دوران ہو گیا تو آپ نے جب رخ پھیرا تو صحابہ نے از خود رخ پھیر لیا کسی کو یہ سوچنے کا موقع نہیں ملا گفتگو کا موقع نہیں ملا کہ یہ کیا ہو گیا آپ نے رخ پھیرا سب نے رخ پھیر لیا اور ایسا ہی ہوتا رہا جہاں جہاں نماز ہو رہی تھی آپ نے ایک منادی بھیج دیا ندا کرنے والا تو اثر کی نماز میں اعلان ہوا مختلف جگہوں پہ کہ لوگوں دیکھو تمہارا طبلہ بدل گیا ہے اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف ہوں کر کے نماز پڑھو تو جہاں جہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ فوراں اباؤٹرن ہو گئے اور امام جو تھا وہ نمازیوں سے ان کو چیر کے یا ان کی اکرف سے ہٹ کے وہ دوسری طرف آ گیا ان کے پیچھے کی طرف اور ہر جگہ بغیر کسی اعتراض کے بغیر کسی گفتگو کے لوگوں نے اپنا رخ بدل لیا یہ ہے انتہائی اطاعت یہ ہے اخلاص اللہ کا حکم آ گیا اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا اب اس پہ عمل ہوگا اب اس پہ حجت نہیں ہوگی وہ جو حجت کرے گا وہ یہودی ہوگا وہ منافق ہوگا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُوِعَ ایمَانَكُمْ اور اللہ تعالی کسی کے ایمان کی بے قدری نہیں کرتا زائے نہیں ہونے لیتا اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوْفُ الرَّحِيمِ اللہ تعالی بہت ہی مہربان ہے لوگوں کے ساتھ اور رحم فرمانے والا ہے اور فرمایا یہ اصل چیز جو ہے وہ ڈائریکشن یا سمت یا جہت نہیں ہے اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ تو جہتوں سے اور سمتوں سے بے نیاز ہے وہ تو ہر سمت میں ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِن تو اول ہے وہ آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وَائِنَ مَا تَوَلُّ فَثَمَّ مَجْهُ اللَّهُ تم جس طرف بھی رخ کروگے سامنے اللہ کا مخڑا ہوگا تو وہ سمتوں سے جہتوں سے بے نیاز ہے اور وہ باطن کے ایسی جگہوں پہ پایا جاتا ہے کہ انسان اگر اس کی قدر کر لے فرمایا کہ بندے میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی فیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندے میں پیاشا تھا تو نے مجھے پانے نہیں کھلایا اب وہ بندہ حیران ہو کہ اے اللہ تو تو قادر مطلق ہے تجھے بھوک لگتی ہے پیاش لگتی ہے کیا تو بیمار پڑتا ہے بندی حدیث ہے اختصار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ تمہاری ہمسائیگی میں وہ تمہارے رشتہ داروں میں فلان شخص بھوکا پڑا رہا تم کھاتے رہے اگر تم کھانا لے کے اس کے پاس چلے جاتے تو مجھے اس کے ہاں وہیں پاتے وہ میرے ملنے کی جگہ تھی وہ میری جہد تھی وہ ایک پیاسا مسافر گزر رہا تھا اسے پانی کی طلب تھی تم اس کو پانی نہ پلا سکے تم بڑے مصروف نکلے تم اگر اس کو پانی پلاتے تو مجھے وہیں مل لیتے وہ میرے ملنے کی جگہ تھی مجھے اس کے ہاں پاتے وہ جو بیمار پڑا ہوا تھا تمہارے رشتہ داروں میں سے اگر تم اس کے علاج میں لگ جاتے اس کی عیادت کرتے تم امار داری کرتے مجھے اس کے ہاں تم پا لیتے تم عمرہ کرنے چلے گئے میں تو تمہارے گھر کے ساتھ پشوارے میں موجود تھا تم مجھے ڈھونٹے ڈھونٹے دور نکل گئے میں تو ساتھ ہی بیٹھا تھا تمہارے اس کی جہتیں اس کی سنتیں تو بہت عجیب و غریب ہوتی ہیں فمایا کہ للہ المشرق والمغرب مشرق مغرب اوپر نیچے دائیں بائیں اس کی کوئی جہت نہیں ہے اس کو ڈھوننا ہے تو آنکھیں کھول کے ڈھونڈو ان چکروں میں نا پڑھو کہ بیت المقدس میں جب بیت اللہ کی طرف آگے تو ہی تو اللہ کو چھوڑ بیٹھے اللہ کو نہیں چھوڑ بیٹھے قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْحِكَ فِي السَّمَانِ ہم دیکھا کرتے ہیں کبھی کبھی آپ وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف رخ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خواہش تھی اور یہ امید بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کر دیں گے اور اس وحی کے انتظار میں آپ رہتے تھے سترہ ماہ کے بعد یہ وحی آئی فَلَنُوَلِّ أَنَّكَ قِبْلَةً تَرْبَا ہاں تو جو قبلہ آپ بہت پسند کرتے ہیں بیت اللہ ہم آپ کا رخ اسی طرف پھیر دیں گے فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب آپ اپنا رخ مسجدِ حرام کی طرف پھیر لیں یہ ہیں وہ آیات جو نازل ہوئیں تو آپ نے پوراً رخ پھیر لیا وَحَيْتُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوْحَكُمْ شَطْرَ اب ایسا ہو کہ تم جہاں کہیں بھی ہوا کرو اپنا رخ نماز پڑھتے وقت مسجدِ حرام کی طرف کیا کرو وَإِنَّ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابِ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی اہلِ کتاب لوگ لَيَعْلَمُونَ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ جو ہم حکم دے رہے ہیں یہ ان کے پروردگاغ کی طرف سے ٹھیک حق پر مبنی حکم ہے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے فرمایا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں انہیں پتا نہ ہو کہ یہ معذول ہو چکے ہیں اور انہیں پتا نہ ہو کہ یہ دین کی روح کو چھوڑ بیٹھے ہیں صرف دین کے چھلکے پر عمل کر رہے ہیں انہیں اس بات کا بھی پتا ہے کہ یہ خلافت سے محروم اور معذول ہو چکے ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل پہ آگئی ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ بنی اسماعیل کا جو گھر ہے مرکز ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے وہ مکہ ہے فاران کی پہاڑیاں ہیں بیت اللہ ہے مسجدِ حرام ہے ان باتوں کے یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن صرف بناوٹ کے طور پہ منافقت کے طور پہ حجت بازی کیے جا رہے ہیں وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَةَكْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر اہلِ کتاب کے سامنے ساری آیات اور نشانیاں اور دلائل لے کر آ جائیں بیت اللہ کے حق میں پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی پیردی نہیں کریں گے یہاں سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ نبی اور نبی کے اتباع کرنے والوں کا علماء کا صرف ایک کام ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ بات کھول کر بیان کر دیں زیادہ دلیل بازی اور حجت بازی کی ضرورت نہیں ہے اس کا سبب آگے بھی بتائیں گے اس لیے کہ جن کو ماننا ہوگا وہ فوراں مانیں گے اور جن کو نہیں ماننا ہوگا وہ حجت بازی کریں گے اور ان کے ساتھ آپ جتنی حجت بازی کرتے چلے جائیں گے وہ اتنے ڈھیٹ ہوتے چلے جائیں گے ان کو مزید ڈھیٹ بنانے کی کوشش نہ کریں ان کو وہیں چھوڑ دیں آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے اور نصارہ کا ادھر کہیں ویٹیکن میں ہے یہ بھی ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی نہیں کرتے ہیں دونوں مل کے تمہاری مخالفت ضرور کر رہے ہیں لیکن آپس میں بھی ان دونوں کا ایک قبلہ نہیں ہے موسیقی